بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسی ٹی وی یو ایس اے سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 43 سرکان کے سطیفے منظور کر لیے ذرائق کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف نے پی ٹی آئی کے مزید 43 سرکان کے سطیفے منظور کیے ہیں ذرائق کا کہنا ہے کہ اسطیفے سپیکر قومی اسمبلی نے چاند دن قبل منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو بجوائے تھے ذرائق کے مطابق سپیکر نے 43 سرکان کے اسطیفے منظوری کی سمری الیکشن کمیشن کو بجوائے دی ہے جو الیکشن کمیشن کو موصول بھی ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے آپ صرف منار فرقان ہی باقی بچے ہیں اب مزید 43 سطیفوں کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 122 اور شیخ رشید کا ایک سطیفہ ملا کر 123 سرکین کے سطیفے منظور ہو چکے ہیں سپریم کورڈ نے شہباز شریف اور خواجہ سعاد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر کے خلاف اپیل ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں شہباز شریف اور خواجہ سعاد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر کے اجرہ کے خلاف ایڈوکیٹ ریاض راہی کی 2019 میں دائر درخواست پر سمات جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی ترخواست گزار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف دورانے نیب حراست پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بنے جبکہ پارلیمنٹ ایسا رولز نہیں بنا سکتی جو کسی دوسرے قانون کے منافع ہو جن افراد کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہوتی ہے وہ پروڈیکشن آرڈر پر پارلیمنٹ آتے ہیں نیب زدہ پروڈیکشن آرڈر پر پارلیمنٹ آ کر اپنے خلاف تحقیقات پر تکرریر کرتے ہیں جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ آپ کا حق دعویٰ نہیں بنتا جبکہ شہباز شریف اور خواجہ سعاد رفیق کو آپ فریق کیسے بنا سکتے ہیں وفاقی وزیر تمنائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتا ہوئے خورم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک میں اینٹی ڈی سی کے ایک ہزار ایک سو بارہ گریڈ سٹیشنز ہیں جن کو بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز صبح ساڑھے ساتھ بجے تکنیکی خرابی ہوئی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا وزیر تمنائی کا کہنا تھا کہ جہوری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے چاہیے جبکہ کوئلے کے پلانٹ کو بھی اٹھالیس گھنٹے چلانے کے لیے ترکار ہوتے ہیں اس لیے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں بجلی کی کمی رہے گی جس وجہ سے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں لوڈ شیڈنگ رہے گی پرسو تک سب کچھ بحال ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ملک کا ترسلی نظام محفوظ رہا ہے بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے وافر مدار میں تیل موجود ہے گھوٹکی میں پولیس کی بڑی کارروائی سندھ کے زلائے گھوٹکی میں کچھے کے علاقے میں اغواب برائیت آوان میں ملوث ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس نے سولہ ڈاکوں کو ہلاک کر دیا ڈی پی او اکتر فاروق کے مطابق کچھے میں کارروائی کے دوران سولہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے جبکہ سندھ پنجاب چیک پوسٹ پر 66 افراد کو اغواہ ہونے سے بچا لیا گیا دوسری جانب کچھے کے علاقے میں ڈاکوں سے نمبٹنے کے لیے سندھ حکومت نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے پولیس کے لیے جدید ہتھیار خریدنے کے لیے رجوع کیا ہے ہتھیاروں میں ڈرون بکتربن اور فائر پاور والے ہتھیار شامل ہوں گے اس کے علاوہ سندھ پولیس مشرق یورپ کے ملک آرمینیہ سے بھی جدید رائیفلز اور اندھیرے میں کارگر جدید دربینوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول وہیکلز کو بھی خریداری کر رہی ہے بیت المقدس میں یہودیوں کی انتہا پسند تنظیموں نے شر انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصہ میں زبا کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا اور اب میڈیا کے مطابق انتہا پسند یہودیوں کی متعدد تنظیموں نے اسرائیل کے وزیر سیکیورٹی اتمار بن گویر کو اس سلسلے میں بازابتہ درخواست دے دی ہے درخواست میں یہودی تنظیموں نے اپنے سالانہ تہوار کے موقع پر مسجد اقصہ میں بیر زبا کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے یہودیوں کا سلانہ تہوار روانسال مسلمانوں کے لئے مقدس مہینے رمضان میں آ رہا ہے یہودیوں کے لئے انتہا پسند گروپ سوشل میڈیا پر لوگوں کو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصہ میں جا کر جانور زبا کرنے پر اقصار رہی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈوٹ کم